تارکہ سرکہ ود کر کے دیوتاؤں کو سورگ واپس لوٹایا تھا اور اس کے بعد تارکہ سرکہ ود کے بعد اس کے تینوں پتروں نے دیوتاؤں سے اس کا بدلہ لینے کا پرن کیا انہوں نے برحمہ جی کی تپسیہ کی اور سب ہی نے ایک ایک وردان مانگا وردان میں انہوں نے کہا کہ انہیں نے جب یہ تینوں نگر ابھیجت نقشتر میں یہ ایک نقشتر ہے اور اس میں بھی ابھیجت نقشتر جب ہو اس میں ایک ساتھ آ جائیں تب اسمبھا ورط اسمبھا وان سے بنا کرود کیے ہوئے کوئی ویکتی ہی ان کا ود کر پائے گا اور اس وردان کو پائے ترپوراسور امر سمجھ کر آتنک مچانے لگے اور اتیачار کرنے لگے اور انہوں نے دیوتاؤں کو بھی سورگ سے واپس نکال دیا اس پوری گھٹنا سے پریشان ہو کر جو سورگ لوگ میں دیوتا ویراجمان تھے وہ بھگوان شب کی شرن میں پہنچے بھگوان شب نے کاشی میں پہنچ کر سوری اور چندر کا رتھ بنا کر ابھیجت نقشتر میں ان کا ود کیا اور اسی خوشی میں دیوتا کاشی میں پہنچ کر دیوتان کیے تمام دیوتاؤں نے اور اس لیے آج کے دن دیو دیپاولی کا اتصاب منائی جاتا ہے دیو دیپاولی کا اتصاب منائی جاتا ہے جلاتے چلو یہ دییس تو وارہ نصی کی تصویریں ہم آپ کو سیدھے دکھا رہے ہیں جو رسل پندرہ لاکھ دیو سے چلاسی گھاٹ کو سجایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دیو دیپاولی کے موقع پر کاشی گھاٹ پر مہتصاب کا آئیوجن کیا گیا ہے پردان منطری نریندر موڈی اس مہتصاب میں پہنچے ہیں سب سے پہلے پردان منطری نریندر موڈی نے پردیش واسیوں کو سکس لین ہائیوے کے سوغات دیئے اس کے علاوہ کاشی کوریڈور کے کاریو کا بھی جائزہ لیا کاشی وشونات مندر میں پوجہ ارچنا پردان منطری نریندر موڈی نے کی اس کے بعد اب یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل کاشی گھاٹ کی تصویریں ہیں چوراسی گھاٹ کی تصویریں جہاں پر پندرہ لاکھ دیو سے گھاٹ کو سجایا جا رہا ہے دیپ مہتصاب کا آئیوجن یہاں پر کیا جا رہا ہے پندرہ لاکھ دیو سے جگمگایا چوراسی گھا تو دیو دیپاولی کے موقع پر کاشی میں مہتصاب کا آئیوجن کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پردان منطری نریندر موڈی خود اس مہتصاب میں شہل ہونے کے لئے پہنچے ہیں جگمگاتی دیو کی روشنی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے بھوے روپ سے اس مہتصاب کا آئیوجن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اندو پرمپراؤں کے مطابق ترپراپور راکشش کے اندھ کے بعد سے لگاتار دیپاولی کا اپاون پر کارتک پورنیمہ کے دن بنایا جاتا ہے تو چلیے دیش پردیش کی باقی اور بھی خبریں آپ کو دکھاتا ہے پھراپر انداز میں